بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ استجیبوا جواب دو پکار کا جواب دو یعنی کہا مانو للہ اللہ کی وللرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا جب دعاکم وہ تمہیں پکاریں لما یحییکم ایسے کام کی طرف لما ایسے کام کی طرف یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتا ہے جس میں تمہارے لیے حیات جابتہ ہیں ہمیشہ کی زندگی ہے تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو عزیز طلبہ نیکی کے کام اس میں انسان کی زندگی ہے اگر آخرت کے تصور سے اس کو دیکھا جائے تو آخرت میں تو انسان کے نیک عمال کام آئیں گے تو وہاں انسان کے لیے زندگی ہی زندگی ہے وعلمو اور جان لو ان اللہ کے بے شک اللہ یحولو حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبی ہی آدمی اور اس کے دل کے درمیان اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ وَأَنَّهُ اور وہی ہے إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ جس کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ اور وہی ہے جس کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے تو آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہی ہے جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے عزیز طلبہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل کیسے ہوتا ہے اگر تو انسان نیک عامال کرتا ہے تو اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر اس کو گناہوں سے رکھتا ہے یعنی اس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی آماجگاہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رہنے کا مقام بن جاتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر قائم ہو جاتا ہے پھر وہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایک کافر کے دل اور اس کے درمیان حائل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں وَتَّقُوا اَرْدَرُوا فِتْنَةً اس فِتْنے سے لا تُسِبَنَّا جو نہیں پہنچے گا اَلَّذِينَا ان لوگوں کو ظالموں جو ظالم ہیں من کم تم میں سے خاص طور پر اور اس فتنے سے بچو جو صرف تم میں سے ظالموں پر ہی نہیں آئے گا کیا مطلب ہے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کی ایک مثال چھوٹی سی یوں سمجھیں کہ ایک کشتی میں کچھ نیک اور بد یعنی اچھے اور برے لوگ سوار ہیں اچھے لوگ بغت اللہ تعالی کے نمازی اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں اور برے لوگ ان تمام چیزوں سے خالی ہیں اب اگر وہ برے لوگ اس کشتی کے اندر سمندر کے درمیان یا دریا کے بیچ میں اس کشتی میں سراخ کرنے لگیں تو جو اللہ کے نیک لوگ ہیں اگر وہ ان کو منع نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان برے لوگوں کے ساتھ یہ نیک لوگ بھی اس فتنے کا اور اس ظلم اور اس کہر کا شکار ہو جائیں گے تو یہاں کیا مطلب ہے کہ صرف ان لوگوں پر ہی وہ فتنہ نہیں آئے گا وہ آزمائش نہیں آئے گی جو ظالم ہیں بلکہ تم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالی تمبیح کر رہے ہیں کہ تم اگر نیک لوگ ہو تو یہ اچھی بات ہے دوسرے لوگوں کو بھی اب تم نیکی کی ترغیب دو اور انہیں برائی سے بچاؤ ورنہ کیا ہوگا ورنہ اگر برے لوگ زیادہ ہوئے اور اچھے لوگ طاقت رکھنے کے باوجود علم رکھنے کے باوجود ان برے لوگوں کو برائی کے رستے سے نہیں روکیں گے تو جو عذاب ان برے لوگوں کے اوپر آئے گا وہ اچھے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو یہاں پر اسی پسمندر کے طرف اشارہ ہے نیکی کا حکم دینے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً اور اس فِتْنے سے ڈرُو لَا تُسِبَنَّا جو نہیں پہنچے گا اللہ دین اغلا مومن کم خاصا صرف ان لوگوں پر جو تم میں سے ظالم ہیں تو ان اس فِتْنے سے ڈرُو جو صرف تم میں سے ظالموں پر ہی نہیں اُترے گا وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ شَدِدُ لَيْقَابِ اللَّهَ سَفْتْ عَذَابِ وَذْكُرُو اور اس وقت کو یاد کرو یہ مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب مسلمان مکہ میں تھے مسلمان کمزور سمجھے جاتے تھے مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے مسلمان ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ کفار ہمیں ہمارا صفایہ نہ کر دے تو اللہ تعالی نے پھر کیا کیا انعامات مسلمانوں پر اُتارے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے وَذْكُرُو اور ان نعمتوں کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اِذْجَبْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ تم قلیل تھے تم تھوڑے تھے مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفُونَ ضعیف سمجھے جاتے تھے کمزور سمجھے جاتے تھے فِي الْأَرْضِ زمین میں یعنی مکہ میں اور جان اور اس وقت کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے تَخَافُونَ تم ڈرتے تھے اَنْ يَتَخَتَّفَكُمُ الْنَّاسِ کے لوگ تمہیں اچھک نہ لے جائیں لوگ تمہیں مار نہ ڈالیں لوگ تمہارا سفایہ نہ کر دیں تم ان چیزوں سے ڈرتے تھے فَآوَاكُمْ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی مدینہ میں انتظامات ایسے مکمل کی ہے اللہ نے تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ اور تمہاری تعیید کی تمہیں طاقت بخشی بِنَصْرِ ہی اپنی مدد کے ذریعے اور تمہیں اپنی مدد کے ذریعے طاقت بخشی قوت بخشی وَرَزَقَاكُمْ اور تمہیں رزق عطا کیا مِنَتَا یہ بات پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں لَعَلَّكُمْ تَاکِ تم لَعَلَّا تَاکِ کُمْ تَمْ تشکرون تم اس کا شکر ادا کرو تو اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تَخَافُونَا اِنْيَتَخَتَّقَكُمُ النَّاسِ اور تم ڈرتے تھے تم پر خوف تاری تھا تم خوف زیادہ تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں فَآوَاكُمْ اس نے تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت دی طاقت دی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور کھانے کے لیے پاکیزہ رزق دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا نا تخونوا خیانت کرو نا خیانت کرو اللہ اللہ کی امانت میں ورسول اور اس کے رسول کی امانت میں تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم انہوں نے جتنا دیا ہے اس کو اتنا ہی اس کے اوپر عمل کرو جس جس چیز سے روکا ہے صرف اسی قدر اس سے روکو حد پار نہ کرو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو جانتے ہو یعنی تمہیں معلوم ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ فساد کا باعث بنتی ہے تو ایسا کام نہ کرو اے امان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو وَعْلَمُونَ اور جان لو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ کہ تمہارا مال وَأَولَادُكُمْ اور تمہاری اولاد فتنہ تم فتنہ ہے فتنہ سے مراد آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں کسی سے چھین کر آزماتے ہیں کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں کسی سے چھین کر آزماتے ہیں اور صورت البقرہ میں اس کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کبھی جان کو نقصان پہنچا کر کبھی مال کو نقصان پہنچا کر کسی بھی طرح تمہیں آزماتے ہیں تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور پھر آگے فرمایا وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ خوشخبریں سنا دیر یہ صبر کرنے والوں کو تو یہاں پر بھی مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے یعنی آزمائش کہا گیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اور بے شک اللہ کے ہاں عجر و نازین بہت بڑا عجر ہے تو ضائع سے بات ہے کس کے لئے اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے جو مال اور اولاد کو آزمائش سمجھے اگر مال اور اولاد مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر مال اور اولاد کو نقصان پہنچے تو پھر صبر قداماً تھام لے تو جو اس آزمائش کے اندر سرخرو ہو جاتے ہیں ان کے لئے اَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرِ عَظِيمِ اللہ کے ہاں عجرِ عظیم تیار ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سورة الانفار رکو نمبر تین کے باقی آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں ہم سورة الانفار رکو نمبر تین کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ